اللہ اکبر ہنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے اب لوگوں نے دیکھو یہ دیکھو ہنفی لوگ کیسے ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی کیا بنا دیا ہنفی توبہ توبہ ہنفی ایسے ہوتے ہیں ہنفی ایسے ہوتے ہیں ایک پروپیگنڈا یہ ہے وہ پروپیگنڈا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا اللہ کے بندو جہاں ایک ہنفی عالم نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ فقہ ہنفی کو فالو کریں گے وہاں رد بھی کس نے کیا ہے ہنفی عالم نہیں کیا ہے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ فقہ ہنفی کو فالو کریں گے صحیح یہ کہ وہ مشتہد ہوں گے کیونکہ کسی ایک مخصوص فقہ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ صرف کسی ہنفی عالم کی وہ عبارت جو جس سے پروپیگنڈے کا آپ کو موقع مل رہے ہیں وہ تو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور ہنفی عالم نے ہی اس کا جواب دیا اس جواب کو آپ ہائلائٹ نہیں کر رہے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی بَلْهُمْ قَوْمُنْ خَسِمُونَ اللہ کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے جھگڑا کرنا جھگڑا کرنا امت میں اختلاف اور انتشار ڈالنا ایک صاحب نے مجھے کہا فقہ ہنفی کی فلا کتاب میں ہی مسئلہ لکھا ہوئے تھے ہو کتنا بہودہ میں نے کہا جس کتاب میں لکھا ہوئے یہ ہنفی نے لکھا ہے تو ہنفی نے ہی اس پر کیا کیا ہے رد بھی کیا ہے اس کے لئے ہمیں آپ کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے آپ سے مشورے کی اور آپ کی رہنمائی کی آپ کی گائیڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے ہی اکابر نے اس پر رد کر چکے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر کلپ پہ بیٹھ کے کلپ بازی کلپ بازی کلپ بازی کلپ بازی اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا لوگوں کو خود ہی اتنی سمجھ ہونی چاہیے ہاں یہ ایک سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی فقہ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ پھر کیوں کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں یا غیالے بھائی ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم جب غیر مقلد ہوں گے تو آپ کیوں مقلد ہیں میں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن آتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم دی ہے جمہور اس طرف گئے ہیں اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے اور قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے فقہ میں تو حضرت عیسیٰ کو تمام دینی علوم اسلامی علوم اللہ دے کر بھیجیں گے لہذا وہ مشتہد ہوں گے ہم تقلید کے خائل ہیں آپ جیسے لوگوں کے بارے میں اور اپنے جیسے جاہلوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل نہیں کہہ رہے ہیں ہم مشتہدین کے مقابلے میں آپ کے مقابلے بہت پڑے لکھے ہیں مشتہدین کے مقابلے میں ہم کیا ہیں ابو حنیفہ کے مقابلے میں زیرو ہیں امام شافی کے مقابلے میں زیرو ہیں تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو ان کے علم کے مقابلے میں ہم کیا ہوں گے زیرو تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ گے کس کی تقلیش شروع کر دیں گے حضرت عیسیٰ کی تو پہلے بھی مقلد تھے بعد میں مقلد رہیں گے پہلے ایک مشتہد کی کر رہے تھے جب اس سے افضل آ گیا تو اس کو بولو بھائی چھوڑ دیں گے مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا اس وقت آپ نے علمی کتابی کی تقریریں شروع کر دیں حضرت عیسیٰ کے فتوے کی تقلید نہیں کی آپ نے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے آپ کہیں میں علمی کتابی ہوں میں کسی کو فالو بولو بھائی نہیں کرتا تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہو جائے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو امت کو مسائل میں ان کی تقلید بولو نہ کرنی پڑے گی سمجھ میں آریے بات تو عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے مشتہد کی تقلید کرے گی عوام نہیں کرے گی تو پھر پندر بھی صدی کے لوگوں کی تقلید کرنی پڑ جائے گی ان کو موسیقی